سرگودھا میں قائم وابڈا ٹاؤن چالیس سال گزرنے کے باوجود بجلی سے محروم لوگوں نے ٹاؤن میں سیوریج کا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور ٹاؤن کے اندر فصلے اگالے سرگودھا سے بیس کلومیٹر دور بھگنا والا میں بنائے جانے والے وابڈا ٹاؤن میں ہی وابڈا چالیس سال گزرنے کے باوجود بجلی فراہم نہ کر سکا ٹاؤن میں قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کے پلات تو نکل آئے لیکن آج تک سرکار کی طرف سے یہاں پر سہولیات فراہم نہ کی جا سکی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا اس سرکاری ہاؤسنگ کالومی پر اعتماد بری طرح سے متاثر ہوا ہے میسجہ کریش ہوئی ہے وابڈا ٹاؤن میں ہم نے یہ تیس سال تقریباً ہو گئے ہیں اس ٹاؤن کو بنے ہوئے اور ہم نے تقریباً اس ٹائم میں یہ پلات ہم نکلیتا ہوا تھا تو اس وقت سے لے کے ابھی تک یہاں پر کوئی سولت نہیں ہے سڑکے کا نظام سیوری کا نظام حتیٰ کہ یہاں بجلی بھی نہیں ہے کھمبے لگے ہوئے ہیں لیکن بجلی کی سولت بھی نہیں ہے سیوری کا نظام بنا ہوئے وہ بورڈ ران ہے لیکن وہ بھی بالکل نہ ہوتے ہوئے سارا پانی یہ ہمارا گھر بننا ہوئے سارا پانی باہر گھروں کے ساتھ ہار ہے پیچھے جلے جائیں تو ادھر بھی سارا یہی نظام ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وابڈا ٹاؤن جب منظور ہوا تھا تو ایک وی آئی پی ٹاؤن تھا لیکن اب یہ کسی کھنڈر سے کم نظر نہیں آتا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر بہت وی آئی پی ایک پارک بنایا گیا تھا جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بچوں کی موج مستی کے لیے یہاں پر جھولے لگائے گئے تھے نشی اور اردگرد کے لوگ جھولے اور حفاظتی جنگلے بھی چوڑی کر کر لے گئے ہیں انتظامیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ان کے جو کام تھے ہم نے کرایا ہے نقشہ پاس کرایا ہے سوئی گیس لگوائی ہے اور اس کے بعد ہم نے چار دواری وغیرہ پارک وغیرہ ہر چیز بنوائی تھی لیکن اب ان پر جو انتظامیاں ہیں انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے تو پارک کے لوئے وغیرہ اور گٹروں کے ڈکن وغیرہ سب غیب کر لیے گئے ہیں اکٹی نے جو آدمی ریکارڈ کی پر رکھا تھی اپنا ذاتی اس کو استعمال کرتے ہوئے کئی پلاتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ لاہور لے گیا ہے غیب کر دیا ہے اب سوسائیٹی پہ کوئی بندہ اعتبار نہیں کر رہے کیونکہ سوسائیٹی کو کوئی کام نہیں ہو رہا جو ابھی سوسائیٹی میں کورٹیاں وغیرہ بنی ہیں بغیر اجازت وغیر نقشہ کے یہ سب بنی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گاؤں کا پانی جو ہے وہ گٹروں کا پانی جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن میں داخل ہو گیا ہے وابڈا ٹاؤن میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے سرکار کی ادم غفلت کے باعث شہریوں نے سبریج کا پانی ٹاؤن میں چھوڑنا شروع کر دیا ہے جبکہ خالی پلاتوں میں شہریوں نے فصلیں بھی اگانا شروع کر دی ہے ٹاؤن کی فلاہ و بہبود کے لیے سرکار کی طرف سے ایک سوسائیٹی تو بنائی گئی لیکن اس سوسائیٹی کے عہدے داران اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اسے تو بیجا جاتا ہے جب ہم نے سوسائیٹی کو ٹیک آور کیا تو اس وقت ہمارے پاس مین اس کا سورس اپ انکم رہ گیا تھا وہ پلات کی ٹرانس ویسٹر ہم نے محدود بسائل میں رہتے ہوئے ہم نے اس ٹاؤن کو آباد کیا ہم سے پہلے اس ٹاؤن میں کوئی آبادی نہیں یہ سرکار کی ادم توجہ ہی ہے کہ چالیس سال گزرنے کے باوجود وابڈا ٹاؤن تاہال عبد نہیں ہو سکا ہے یہاں کے پلات ہولڈرز نے سرکار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں یونس سی فورٹی ایٹ نیو سرگو تھا موسیقی موسیقی موسیقی